ذلہ صحبت پر کے تحصیل فرید آباد کے چانوا دب میں زخیرہ اندوزی کاروائی جالی نکلا دکانوں میں گندم زمیندار اور کاشتکاروں کے نکلے اس طنبیہ کے جانب کاروائی کر کے پانچ دکان سیل کیے تھے جس کے بنا پر زمیندار اور کاشتکار سرابہ اجاج بن کر اجاج کرتے ہوئے زمیندار اور کاشتکاروں نے انتظامیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی پولیس مرد آباد اور ایسی صحبت اور مرد آباد کے نعرے لگائے زمیندار اور کسانوں نے میڈیا سے باتجید کتیو کہا پولیس ٹھیکی ہے ہم اس کے لئے سرابہ اجاج ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے یہ کتنے بڑے زمیندار یہاں علاقے کے رہے ہیں وہ سب کو انتظامیہ کو ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کو پتہ ہے یہ ان لوگوں کے اناج تھے جن لوگ غریب تھے پچھلے سال سیلاب میں اس کے گدام وغیرہ کچھ بھی ہے وہ سارے بہے گئے سیلاب میں اس کو بدد کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے یہ اپنی مدد آپ کے تحت کرایہ بھر کے دس من کسی کے بیس من کسی کے کھانے کے لئے رکھے ہوئے تھے وہ رکھے ہوئے تھے اس کے لئے دست رات کے بارہ وجہ آئے انتظامیہ سب کو یاروں مال بنا کے اس کو پرہیراسان کر کے خود کو جو ہے نا سرکھرو کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑی جو ہے نا زخیران دوزی پکڑی دنوں پہلے اسی مارکیٹ میں دن دہارے دہشتگرد آئے یہاں سب کو دھمکیاں دیکھے چلی گئی انتظامیہ کو کچھ بتا بھی نہیں تھا بارہاں صحبت پولیس یہ سامنے دو سو فٹ کے فاصلے پہ ہے چھے چھے موٹسوکلوں پہ آئے دہشتگرد اور دھمکیاں چلے گی ہم گئے ڈی سی صاحب کو ایس پی صاحب کو درخواہ اپلیکیشن دیا ہے بھئی ہمیں سیکیورٹی فرام کیا جائے وہ نہیں دی گئی پولیس کا حال انسا میں یہ دیکھ رہے ہیں ہم پہلے سے خوف زدہ تھے اوپر سے یہ بارہ بجے آ رہے ہیں ہمیں خوف زدہ کر رہے ہیں یہی پولیس اب دو تین دن سے یہاں ڈیزل بھی یہاں سے جا رہا ہے خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں یہاں سے یوریا خات جا رہا ہے نگرانی خود انسامیہ کر رہا ہے اور یہاں سے سپاری اور گھٹکے کے ان کو پتہ ہے کہ کہاں یہ سٹاک ہوتے ہیں اور کہاں سے یہ سپنگلت کرتے ہیں اور اس کی سپورٹ پشپرائیکون کر رہے ہیں قابلی گاڑیاں سی آئین چارج خود کر رہا ہے اسی روڈ سے جا رہے ہیں ہمیں سب پتہ ہے میں انسامیہ سے ڈی سی سے چیف سیکٹری سے سی ایم صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے ورنہ ہم دھر نہ دیں گے ڈی سی صاحب کے دفتر کے سامنے کمشنر صاحب کے آفیس کے سامنے جنیر شاہ کے سڑکوں پر قابلی گاڑیوں اور منشیات کے سریام گاڑیاں چلتی ہیں مگر پولیس وہاں کاروائی کرنے سے گریزہ ہیں مگر یہاں غریب کے سال کے اناج کو زخیرہ اندوزی ثابت کرنے کی کوشش میں پائیں دکان سیل کیے جو کہ انتہائی افسوسناک عملہ ایسے عمل سے دلی دکھ پہنچا ہے انتظامیہ کی اس کا حرکت سے امید کی ناومیدی میں بدل گئی ہے ہم وزیر ایالہ بلوچستان کمشنر نصیر آباد سے پرزورم اور ڈیپٹی کمشنر صحبت پر سے پرزورم مطالبہ کرتے ہیں ہم بلوچستان افراد سے اخلاح محکمانہ کاروائی کی جائے اور ہمیں انشاء فرام کیا جائے باتورت دیگر کمشنر نصیر آباد اور ڈیپٹی کمشن صحبت پر آفیس کے سامنے دھرنا دیں گے